موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹین ٹریکنومیٹرک آئیڈنٹیز اور پسے لیکچر تک ہم ایکسرسائز ٹین پنٹ تھری ختم کر چکے ٹھیک ہے کمپلیٹ کر چکے تو اب آگے ہم ایکسرسائز ٹین پنٹ فور سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ٹاپک سٹیڈی کریں گے جو کہ ایکسرسائز ٹین پنٹ فور میں ہلپفل ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم پریپیریشن کرتے ہیں ایکسرسائز ٹین پنٹ فور سٹارٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو ٹاپک کا نام کیا ہے وہ میں یہاں لکھ دیتا ہوں سم ڈیفرنس ڈ پرڈکٹ کسی اس کا آف سائنس ڈ کو سائنس ٹھیک ہے یعنی کہ سم بھی ڈیفرنس بھی اور پرڈکٹ بھی کس کے درمیان سائنس اور کو سائنس کے درمیان ٹھیک ہے یعنی کہ سائنس یعنی کہ سائن پر سائن ہو اس طرح سے اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پرڈکٹ یا کس طرح سے سم یا کس طرح سے دیفرنس تو سم ڈیفرنس اور پرڈکٹ کا تو آپ کو بتائیے کیا ہوتا ہے لیکن ہم نے یہاں پر پڑھنا ہے سم ڈیفرنس اور پرڈکٹ اور سائنس اور کو سائنس ٹھیک ہے تو اب اس سے پہلے میں بتا دوں کہ آپ پہلے کیا پڑھ چکے ہیں کچھ فارمولاز آپ نے پڑھے ہیں جو کہ ہم یہاں پر یوز کریں گے سائن آف الفہ پلس پیٹا سائن آف الفہ پلس پیٹا آپ پڑھ چکے جو کہ ایکل ہوتا ہے سائن آف الفہ انٹو کاؤز پیٹا پلس کاؤز آف الفہ انٹو سائن آف پیٹا ٹھیک ہے یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اس کے علاوہ آپ اچھا اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایکویشن نمبر ایک ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم اور کیا پڑھ چکے ہیں سائن آف الفہ منس پیٹا بھی پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے یہ اوپر والا سائن آف الفہ پلس پیٹا ہے اسی طرح سے سائن آف الفہ منس پیٹا صرف مائنس کا ڈیفرنس ہے سائن آف آلفا کاؤز آف پیٹا مائنس کاؤز آف آلفا سائن آف پیٹا ٹھیک ہے اس کو ہم ایکویشن نمبر ٹو کہہ دیتے ہیں اور اسے طرح سے ہم کاؤز کے بھی فارملاز کچھ پڑھ چکے ہیں آئیجنٹیٹیز بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو ٹھیک ہے کاؤز آف آلفا پلس پیٹا یہ کس کے ایکل ہوتا ہے اب تو آپ کو یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ مجھے لکھائیں گے کہ یہ ایکل ہوتا ہے کاؤز آف آلفا انٹو کاؤز آف بیٹا مائنس سائن آف آلفا انٹو سائن آف بیٹا اس کے ایکل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم ایکویشن نمبر تھری کہہ دیتے ہیں تو اسی طرح سے کاؤز آف آلفا مائنس بیٹا اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کاؤز آف آلفا پلس سائن آف آلفا انٹو سائن آف بیٹا ٹھیک ہے اس کو ہم ایکویشن نمبر فور کہہ دیتے ہیں تو ہم نے یہ چیزیں تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن ہم یہاں پر کیا پڑھنے جا رہے ہیں اس لیکسر میں کیا پڑھنے جا رہے ہیں ان کے درمیان سم پرادکٹ اور ڈیفرنس پڑھنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایکویشن ون اور ایکویشن ٹو ایکویشن ٹھیک ہے ایڈنگ ون اینڈ ٹو یعنی کہ یہ دو ایکویشن جو ہیں ون اور ٹو ٹھیک ہے ان دونوں کو ہم ایڈ کر کے دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ریزلٹ آتا ہے تو یہ بنے گا سائن آف آلفا پلس بیٹا پلس کیا پلس کرنا ہے اس میں سیکنڈ ایکویشن یعنی کہ لیفٹ اینڈ سائی لیفٹ اینڈ سائیڈ میں ایڈ ہوگی right hand side right hand side میں ایڈ ہوگی ٹھیک ہے تو یہ left hand side اس کی Sien of 1 alpha پلس بیٹا یہ میں نے لکھ دیا اس کے بعد next جو ایکویشن ہے اس کی left hand side ایڈ کر دیتے ہیں اس میں جو کہہ Sine of alpha مایências بیٹا ٹھیک ہے یہ ایڈ کر دیا Sense equal to right hand side right hand side میں ایڈ ہوگی تو ہم لکھ دیتے ہیں Sine of hace cos bhips plus cos of alpha sine beta اور جو second equation ہے اس کی right hand side اب اس میں ایڈ کرتے ہیں plus sine of alpha cos beta minus cos of alpha sine beta ٹھیک ہے تو یہ left hand side اور right hand side آپ اس میں ہم نے ایڈ کی تو یہ دونوں equation 1 اور equation 2 کا sum آ گیا اچھا اب اس میں کیا ہے اس کو مزید ہم simplify کر دیتے ہیں ٹھیک ہے simplify اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہے cause alpha sine beta یہ negative term ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ادھر ہی ایک positive term بھی موجود ہے cause alpha sine beta ٹھیک ہے دونوں same terms ہیں لیکن ایک positive ہے ایک negative ہے تو یہ آپ اس میں ایڈ ہو رہی ہیں تو یہ ہم cancel out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے plus اور minus آپ اس میں cancel out ہو جائیں گی تو باقی جو terms پیچتی ہیں وہ میں رکھ دیتا ہوں کیا ہے sine of alpha plus beta plus plus sine of alpha minus beta is equal to sine alpha cause beta plus sine alpha cause beta ٹھیک ہے تو اس کا final result کیا بنتا ہے یعنی کہ یہ آپ اس میں add up ہو جائیں گے تو ہمارے بس کیا بنے گا two sine alpha cause beta ٹھیک ہے تو یہاں سے یہی پہ میں لکھ دیتا ہوں two sine alpha cause beta یہ ہمارے بس result آیا تو یعنی کہ یہ sum ہے دو equations کا دو equations کونسی جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے sine of alpha plus beta اور sine of alpha minus beta کا sum ہے equal کس کے آیا ہے two sine alpha cause beta کے اسی طرح سے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلی دو equations کا ہم جو ہے difference بھی find کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح سے ہم نے یہ sum find کیا اسی طرح سے ہم difference بھی find کر لیتے ہیں تو operation ہم کیا perform کریں گے subtract کا difference کا وہ کیا ہوگا subtracting subtracting two from one ٹھیک ہے دوسری equation کو ہم پہلی equation میں سے minus کر لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں ہمارے بس کیا result آتا ہے تو second equation کیا ہے sine of alpha minus beta sine of alpha minus beta اس میں سے ہم نے minus کرنا ہے left and side جس طرح سے ہم نے add کیا تھا اسی طرح سے subtract بھی ہوگا کہ left and side left and side میں سے subtract ہوگی right and side right and side میں سے subtract ہوگی ٹھیک ہے تو یہ آگیا sine of alpha minus beta اور equation one ہے left and side کیا ہے یہ left and side ہے equation number two کی ٹھیک ہے اور left and side equation number one کی کیا ہے sine of alpha plus beta ٹھیک ہے تو اسی طرح سے اب ہم right and side پہ آتے ہیں right and side کیا ہے sine of alpha cos beta minus cos alpha لیکن یہاں پر ہم کیا operation perform کریں ہیں یہاں سے آپ دیکھیں کیا یہ میں ٹھیک جا رہا ہوں نہیں اس میں کیا غلطی ہو رہی ہے یہ دیکھیں آپ sine of alpha minus beta minus یہ لکھا میں نے مطلب کہ یہ کون سی equation ہے equation number two کی expression میں نے لکھی پہلے تو یہ تو two میں سے ہم one سبٹریک کر رہے ہیں جبکہ ہم نے one میں سے two سبٹریک کرنا ہے مطلب کہ یہاں پر alpha plus beta آئے گا یہاں پر minus آئے گا ٹھیک ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا correct کر لیتے ہیں تو یہ آگئے اس کے بعد مطلب کہ one میں سے ہم نے سبٹریک کرنا ہے تو one پہلے ہم لکھیں گے اس کے بعد ہم second equation کی terms لکھیں گے ٹھیک ہے تو cos beta plus cos alpha sin beta minus اب دیکھیں minus کے بعد کیا آجائے گا یہ میں نے لکھی first equation کی right hand side اب second equation کی right hand side لکھتے second equation کے right hand side sin alpha cos beta اور اس کے بعد minus ہے لیکن اس minus کی وجہ سے وہ بھی plus ہو جائے گا ٹھیک ہے plus cos alpha sin beta cos alpha sin beta اچھا اب آگے مزید اس کو لے کر چلتے ہیں دیکھیں simplify کرتے ہیں تو اس میں سے کون سے terms cancel out ہو رہی ہیں sin alpha cos beta یہ positive ہے negative term ہے یہ دونوں آپس میں cancel out ہوگی اور ہمارے پاس result میں جو آیا ہے وہ کیا ہے sin alpha plus beta minus sin alpha minus beta is equal to یہ ہے cos alpha sin beta اور یہ ہے cos alpha sin beta مائنس سائن الفہ سائن بیٹا اس کے بعد ہم نے ایڈ کرنا ہے اس میں فورتھ ایکویشن کی رائٹن سائیڈ کیا ہے کاؤز الفہ کاؤز بیٹا پلس سائن الفہ سائن بیٹا تو یہاں پر لکھ دیتے ہیں کاؤز الفہ کاؤز بیٹا پلس سائن الفہ سائن بیٹا ٹھیک ہے تو اس کو ہم سمپلیفائی بھی کر لیتے ہیں تو یہ کون سی ٹرمز آپ اس میں کینسل اوٹ ہو جائیں گی یہ دیکھیں یہ نیگٹیو ٹرم ہے سائن الفہ سائن بیٹا اس کسی پوزیٹیو ٹرم یہ ہے ٹھیک ہے یہ دونوں آپس میں اس طرح سے کینسل آٹ ہو جائے گی اور ہمارے پاس جو ریزلٹ آئے گا وہ کیا ہوگا کاؤز آف الفہ پلس بیٹا پلس کاؤز آف الفہ مائنس بیٹا is equal to آیا ہے کس کے 2 کاؤز آفہ کاؤز بیٹا کے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ریزلٹ آیا ہے کس کا sum of third and fourth equation ٹھیک ہے اور انہی تونوں equations کے درمیان ہم difference بھی find کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹ آتا ہے تو difference کے لیے میں لکھوں گا subtracting subtracting جس طرح سے ہم نے first equation میں سے second equation subtract کی تھی اسی طرح سے اب ہم کریں گے third equation میں سے fourth equation کو ہم subtract کریں گے ٹھیک ہے مطلب subtracting fourth fourth کو ہم نے subtract کرنا ہے کس میں سے from third equation ٹھیک ہے تو subtract کر لیتے ہیں cause of alpha plus beta minus cause of alpha minus beta is equal to اب اس کی right hand sides بھی یعنی کہ پہلے ہم third equation لکھیں گے cause alpha cause beta minus sin alpha sin beta cause alpha cause beta minus sin alpha sin beta اور اس میں سے ہم نے subtract کیا کرنا ہے fourth equation کو subtract کرنا ہے تو fourth equation ہم لکھتے ہیں fourth equation ہے cause of alpha cause beta cause alpha cause beta اور plus آتا ہے لیکن اس minus کی وجہ سے یہ بھی minus ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بنے گا sin alpha sin beta ٹھیک ہے اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی term آپس میں cancel out ہو رہی ہیں تو یہ sin alpha sin beta ہے یہ بھی sin alpha sin beta لیکن یہ دونوں negative terms ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپس میں cancel out نہیں ہو سکتی یہ positive term ہے cause alpha cause beta یہ negative term ہے cause alpha cause beta کی ٹھیک ہے تو یہ آپس میں cancel out ہو جائیں گی اور باقی تو آپس میں add ہو جائیں گی تو ہمارے پاس جو result بنے گا وہ ہے cause of alpha plus beta minus cause of alpha minus beta is equal to minus 2 sin alpha sin beta ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس چار results آئے ہیں add کے sum کے اور difference کے ہم نے add بھی کیا اور subtract بھی کیا ٹھیک ہے ایک result ہمارے پاس آیا ہے کہ sin of alpha plus beta plus sin alpha minus beta وہ equal ہوتا ہے 2 sin alpha cause beta کے ٹھیک ہے آپ کو میں نے دکھایا کس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ result calculate کر کے دیکھا ہے خود سے میں نے نہیں لکھ دیا یہ ٹھیک ہے تو یہ ہم نے calculate کر کے لکھا ہے اور اب آپ کو یہ یاد بھی ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہم exercise 10.4 میں use بھی کریں گے اس کے علاوہ sin of alpha plus beta minus sin of alpha minus beta یعنی کہ ان دونوں کے درمیان جو difference ہے وہ equal ہے 2 cause alpha into sin beta کے ٹھیک ہے اور یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے result اس کے علاوہ ہم نے sum دیکھا دو جو equations کا cause of alpha plus beta plus cause alpha minus beta کے درمیان جو sum ہم نے find کیا اس کے result ہمارے پاس آیا ہے 2 cause alpha into cause beta ٹھیک ہے یہ result بھی آپ یاد رکھیں گے اس کے بعد ایک اور ہم نے result calculate کیا difference کا cause of alpha plus beta minus cause of alpha minus beta کے درمیان ہم نے difference جو ہے وہ calculate کیا وہ ہے minus 2 sin alpha sin beta ٹھیک ہے تو یہ چاروں results آپ یاد رکھیں گے اور ہم یہ ہی results جو ہیں وہ use کریں گے next exercise یعنی کہ exercise 10.4 میں اب آپ کے پاس جو چار results آئے ہیں اب ہم اس میں تھوڑی سی modification کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا result میں لکھ رہا ہوں پہلا result ہمارے پاس کیا ہے sin of alpha یعنی کہ اس کو میں اس طرح سے لکھتے ہوں 2 اس کے result آیا تھا 2 sin alpha into cos beta equal تھا کس کے sin of alpha plus beta plus sin of alpha minus beta ٹھیک ہے تو یہ پہلا ہمارے پاس result تھا تو ہم ایسے کرتے ہیں اس میں ہم alpha کی جگہ یہ جو ہم alpha plus beta ہے اس کو consider کر لیتے ہیں suppose کر لیتے ہیں یہ alpha plus beta کو p consider کر لیتے ہیں ٹھیک ہے let alpha plus beta is equal to capital p ٹھیک ہے اسی طرح سے alpha minus beta کو q consider کر لیتے ہیں ٹھیک ہے suppose کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا رہے آ جائے گا alpha minus beta is equal to capital q ٹھیک ہے تو یہاں سے پھر ہم alpha اور جو ہمارے پاس ہے beta ان کی values ہم find کرنا چاہیں تو کس طرح سے find کر سکتے کہ ان دونوں equations کو یہ دونوں equations بن چکی ہے alpha plus beta is equal to p اور alpha minus beta is equal to p تو اس کو آپ sum کریں alpha plus beta is equal to p اور alpha minus beta is equal to q کیونکہ ہم alpha کی value آپ find کرنا چاہرے ہیں alpha اور beta دونوں کی values find کرنا چاہرے ہیں دونوں کو sum کریں تو یہ beta cancel out ہو جائیں اور 2 alpha is equal to p plus q ٹھیک ہے p plus q اور یہاں سے alpha کی value آ جائے alpha is equal to p plus q divided by 2 اس طرح سے آپ beta بھی find کر سکتے ہیں اور beta کی value کی آئے گی p minus q divided by 2 ٹھیک ہے اس کو میں separately لکھ بھی دیتا ہوں کہ alpha کس کے equal ہے alpha equal ہے p plus q divided by 2 اور beta کس کے equal ہے p minus q divided by 2 کس طرح سے یہ آیا ہم نے suppose کیا کہ ہمارے پاس result equation آئی تھی اس میں alpha plus beta اس کو suppose پی کے equal اور alpha minus beta کو ہم نے consider کر لیا suppose کر لیا q کے equal ٹھیک ہے تو ہم آگے یہ کہاں پر use ہوگا پھر دیکھیں اب اس کی اسی equation میں واپس put کرتا ہوں اس کو equation a کہہ دیتا ہوں a ٹھیک ہے اسی equation میں واپس میں put کرتا ہوں putting values of values of alpha and beta in a ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے equation کیا ہے sine of alpha plus beta plus sine of alpha minus beta is equal to 2 sine alpha cos beta یہ result ہے اس کو میں یہاں پر right side پہ لکھ دیا اس کو left side پہ لکھ دیا بات ایک ہی ہے equation وہی ہے ٹھیک ہے تو sine alpha plus beta plus sine alpha minus beta is equal to 2 sine alpha cos beta ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں alpha plus beta کو پی ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا اس کو میں blue color سے لکھ دیتا ہوں sine of p plus اس کو ہم نے suppose کیا تھا alpha minus beta کو q ٹھیک capital q تو یہاں پہ میں لکھوں sine of q is equal to 2 sine اب alpha کی value یہ ہے alpha کی value یہ ہے p q divided by 2 اور ساتھ میں cos beta ہے beta کی value ہمارے بس کیا ہے p minus q divided by 2 ٹھیک ہے تو یہ آپ یہ بھی یاد رکھیں گے یہ بھی آپ use کریں گے exercise 10.4 میں جب آپ use کریں گے تب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم یہ کیوں ہم نے یہ فائنڈ کیا ٹھیک ہے تو آپ کو یہ بھی پتا ہونے چاہیے alpha kis equal p plus q over 2 اور آپ یہ بھی پتا ہونے چاہیے کہ beta kis equal p minus q over 2 کے ٹھیک ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ میں ڈیریکٹلی یہاں پر لکھ جاتا ہوں کہ result ہمارے پاس کیا آئیں گے ٹھیک ہے تو result آئیں گے ہمارے پاس sin of p minus sin of q is equal to 2 cos p plus q divided by 2 into sin p minus q divided by 2 ٹھیک ہے ایک result آپ کا یہ آئے گا اس کے علاوہ cos of p plus cos of q is equal to 2 cos p plus q divided by 2 into cos p minus q divided by 2 اور یہ آپ کے پاس result آئے گا اس کے علاوہ کیا result آسکتا ہے اس کے علاوہ آسکتا ہے cos of p یعنی کہ fourth equation میں آگ پا put کریں گے alpha beta اور p q کی values یعنی p q kis کی equal کی جگہ ڈھیک ہے اور alpha minus beta کی جگہ q use کی تھا تو اب وہ put کر کے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ result آئے گا cos p minus cos q is equal to minus 2 sin p plus q divided by 2 into sin p minus q divided by 2 ٹھیک ہے تو یہ 4 results آپ پاس آ چکے ہیں یہ 3 آپ خود سے prove کر سکتے ہیں جس طرح میں نے first کو calculate کیا ٹھیک ہے آپ اس کو calculate کر سکتے ہیں same method ہے یہ results بھی آپ یاد رکھیں گے اس کے علاوہ جو ہم نے یہ results calculate کی تھے یہ والا ٹھیک ہے اس کے بھی آپ نے یاد رکھ رہے اور یہ بھی یاد رکھ رہے کہ ہم نے کس طرح calculate کی ہے اس کی logic کی آئے بیچے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اس lecture کو ختم کرتے ہیں اور یہ results ہم آگے use کریں گے ٹھیک ہے کچھ identities کو کچھ equations کو prove کرنے کے لیے next exercise 10.4 میں